نہیں لیا ڈلی سیوہ بل پر جین نے ووٹ بھی نہیں دیا ووٹ کرنے راجو سبا ہی نہیں پہنچے جین چودھری آر اینڈی نے ووٹنگ سے کنارہ کیا ہے کیا انڈیا الائنز سے باہر ہوں گے جین چودھری جین چودھری نے ووٹ نہ دے کر اپنا جو ارادہ ہے وہ جتا لیا ہے جین چودھری کے ووٹ نہ دینے کے بعد سے ہی تمام طرح کی جو خبریں ہیں تمام طرح کی جو باتیں ہیں وہ رازتی گلیاروں میں ہو رہی ہیں اور جین چودھری یعنی کی آر اینڈی کے آئین جی آئیے جو گٹ بندن ہے اس سے بھی الگ ہونے کی جو خبریں ہیں رازتی گلیاروں سے وہ بھی سامنے آ رہی ہیں راجو سبا کی رازتی سے جڑی ہوئی بڑی خبر جین چودھری نے متدان میں حصہ ہی نہیں لیا دلی سیوہ بل پر جین چودھری نے ووٹ بھی نہیں دیا ووٹ کرنے راجو سبا نہیں پہنچے جین چودھری آر اینڈی نے ووٹنگ سے کنارہ کیا کیا انڈیا الائنز سے باہر ہوں گے جین چودھری جین چودھری نے ووٹ نہ دے کر اپنا جو ارادہ ہے وہ جتا دیا ہے جین چودھری کے ووٹ نہ دینے سے تمام طرح کے سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں تمام طرح کی باتیں رازتی گلیاروں سے سامنے آ رہی ہیں کیا کیا آواجہ رہی ہوگی کہ ووٹ دینے جین چودھری نہیں پہنچے راجو سبا ووٹ تو چھوڑ دیجئے وہ راجو سبا بھی نہیں پہنچے وہ متدان میں حصہ بھی نہیں لیے دلی سبا بل کا جین چودھری نے ووٹ نہیں کیا ووٹ کرنے راجو سبا نہیں پہنچے جین چودھری آر ایلڈی نے ووٹنگ سے کنارہ کیا کیا انڈیا الائنز سے باہر ہوں گے جین چودھری جین چودھری نے ووٹ نہ دے کر اپنا جو ارادہ ہے وہ جتا دیا ہے دلی سبا بل سے جین چودھری نے کنارہ کس لیا ہے وہ راجو سبا نہیں پہنچے نہ انہوں نے دلی سبا بل پر ووٹ دیا اور ہمارے ساتھ روحی تغنوال اور ہمارے سیوگی رتیش سویدی جھوڑ چکے ہیں روحیت جی سواگت ہے آپ کا بھارت سمچار میں بھائی کیا خبریں آ رہی ہیں رازیتی گلیاروں میں تمام طرح کی باتیں اور یہ کتنا اہم تھا آپ کے گھٹ بندھر گھٹک دل کا ان کے لیے کتنا اہم تھا اس بل کے لیے آپ کو بھی ساری چیزیں پتا ہے دلی سیوہ بل اس کے بعد جو جہاں چودری نہیں پہنچے تمام طرح کی باتیں ہو رہی ہیں درشلہ جی مجھے لگتا ہے کہ ایک بات بلکل صاف ہو چکی ہے کہ بیش کے اندر کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر گھر میں بیٹھ کے کھچڑی پکانا بہت افثان اور گھر میں بیٹھ کے کھچڑی پکان لینے کے بعد اس کے اوپر چرچائیں کرنا بہت آسان پر سامنے والے کے سمسیا کو دکھ درد کو پریشانی کو کوئی نہیں سمجھ رہا ہم مشین نہیں ہیں ہم انسان اور جب ہم انسان ہیں اور اگر کوئی چیز ہوئی ہے کہ ہم مانے جائنٹ چودری جی راجے سبا نہیں گئے ہیں تو آپ کو ایک بار پہلے سمجھنا چاہیے تھا پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے اس کے بعد ہی آپ کو اس طریقے کی خبریں چلانی چاہیے تھے کی انڈیا ایلائن سے باہر ہو گئے یہ ہو گیا مانے جائنٹ چودری جی سویم بینگلور میں اپستت تھے اور انہوں نے دو دن وہاں پہ کیا اور کل راشتری آج راشتری لوگتل کا پرتنیدری منڈل نو جا رہا ہے جہاں پہ اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی ہے ہریانہ جل رہا ہے اور راشتری لوگتل کا پرتنیدری منڈل وہاں پہ سمکشہ کرے گا کہ جو سرکار دوارہ بلڈوزر کی کھاروائی کی گئی ہے وہ کتنی صحیح اور کتنی جلد ہے روحی جی لیکن جرتا یہ جاننا چاہتی ہے دلی سیوہ بل ایک اہم بل تھا آپ بھی جانتے ہیں ساف ساف آپ کا کہنا ہے کہ لوگتل کی ہتیا ہے آپ کا ساف ساف کہنا ہے اس کے اگینسٹ میں آپ لوگ بھی تھے تھے یا نہیں روحی جی تھے نہیں ہم ہیں ہے نا لیکن سب کے بیچ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سچویشن کیا تھی کتنی ضرد تھی اگر مانی جانتے چودری جی کا ووٹ پڑتا بھی تب بھی یہ بل پاس نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہ بل پاس کرنے کے لیے ایک سو اکتیس اور ایک سو دو ووٹوں کا فرق ہے اور ایک سو اکتیس ووٹ بھارتی انتہ پارٹی کے پاکش میں پڑے ہیں اور ایک سو دو ووٹ بپاکش میں پڑے ہیں جب بھارتی انتہ پارٹی کا سپورٹ کر دیا ہے اس کے بعد کسی ایک ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو آپ کو ایک ستکتی بلکل سمجھنی پڑے گی کہ اگر وہاں پہ دو اینڈ آئی کا پرابلم ہوتا تو مانی جانتی چودری جی اپنی ساری سمسیاں کو چھوڑ کے وہاں پہ جاتے پرانتو کیونکہ مانی جانتی چودری جی ایک میڈیکل ایمرجنسی میں بری طریقے سے فسے ہوئے تھے اس لئے وہ وہاں پہ جا پانے میں سکشم نہیں رکھے اور ہماری پینی نظر تھی اس بل کے اوپر ہم نے یہ ورکنگ کا رکھی تھی کہ اگر اس بل میں دو اینڈ ڈائی کی کنڈیشن آئے گی تو اپنے سارے ضروری کاموں کو چھوڑ کے اپنی میڈیکل ایمرجنسی کو چھوڑ کے مانی جانتی چودری جی ووٹنگ کریں گے پرانتو جہاں پہ ایک سو اکتیس اور ایک سو دو کا فرق تھا وہاں پہ شاید ایک بوٹ سے بہت زیادہ مائنے نہیں پڑنے والا تھا ٹھیک چلی ہمارے سیو کی رتیش ہمارے ساتھ جڑے رتیش ابھی اپنے رلی پروکتہ کو بھی سنا بلکل دیکھیں پچھلے دنوں بھی اس طریقے کی خبریں آئیں تھی اور اب ایک بار پھر سے اس طریقے خبر لیکن روحیت اگروال جی کافی کشل لیتا ہے وہ اپنے راستری ادھیکشاں بڑے اچھی طریقے سے بچاؤ کر لے گئے ایک سو اکتیس اور ایک سو دو کا جو آکڑا انہوں نے رکھا وہ مانا بھی جا سکتا ہے کہ انتر کافی زیادہ ہوتا ہے ایک ووٹ سے فرق نہیں پڑتا لیکن ایک ووٹ سے انہی پارلیمنٹ میں سنسد میں سرکارے تک گھری ہیں اور ایک میسج دینے کی کوشش کی جاتی ہے اگر ایک ووٹ اور وہ بھی جہن چودری جیسے نیتا جو دگج نیتا کہی جاتے ہیں رلڈی کے راستری ادھیکش ہیں ان کا ووٹ نہیں پڑتا تو ایک میسجنگ ہوتی ہے اور چرچہ تو بنتی ہے سیاست میں کچھ بھی گھٹیت ہوتا ہے گھٹنا گھٹی ہے تو اس کی چرچہ ہونا بہت لازمی ہو جاتا ہے اور ایسے میں دلی سرویس بل پر جس پر بوال کٹا ہوا ہے بوال مچا پڑا ہے اس میں جہن چودری ووٹنگ میں نہ پہنچے کچھ میڈکل امرجنسی کی بات رویتگریوال ضرور کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت بڑا سندیش دینے کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ ویپکش کی جو سنگٹھت ویپکش کہا جا رہا ہے کہ ویپکش نے ایک جو آئین ڈی آئی ایک فارم کیا ہے اس کا میسجنگ پوشنگ بھی ہوتی ہے اور ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہو جاتے ہیں لیکن میڈکل امرجنسی کی جو بات رویتگریوال کی دورہ کی جا رہی ہے وہ ایک کوششل لیتا ہے اور اپنے راستری ادھیکش بچاؤ بھی اچھی طریقے سے کر رہے ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آگر اس کے پیچھے کی ریزن کیا رہے کارڑ کیا رہے لیکن آگر جہن چودری وہاں پر پہنچ جاتے تو بہت ہی اچھا میسج ایک جاتا ویپکش کے لیے لیکن اب سوال تو اٹھیں گے سوال ضرور اٹھائے گا اور پچھلے دنوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سب جانتے ہیں ڈی اے کی کوشش ہے کہ جہن چودری کو اپنے پالے میں لے آیا جائے کسی بھی طریقے سے پچھلے دنوں کو چرچائیں ہوئی باتچیت بھی ہوئی بیک ڈور چینل سے کافی زیادہ چرچائیں چل رہی تھی تو جو راجبائیس 2024 سے پہلے ایسی چلتی رہے گی اور یہ ایسی خبریں آتی رہیں گے اور ان خبروں کو بل بھی ملتا رہے گا جی بلکل اور روحی جی جی جیسے کہ ہمارے سہیوگی نے بتایا کی پہلے ایسی چرچائیں ہوتی رہی ہیں اور مجھے نام نہیں یاد پڑھ رہا اپی کی پارٹی کی طرف سے شاید یہ بھی خبریں آئی تھی کہ بیجپی کے کسی لیڈ نیتا نے بڑے نیتا نے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی آر انڈی کو اپنی طرف شامل کرنے کے لیے اور یہی وجہ اس پرکار کی تمام جو سوالیں ہیں وہ اتنا ماتzen لازمی ہے worship جس طریقے سے زمین کے ساتھ سنگھرش کر رہا ہے جن ons طریقے سے صحرے لوگ دل کے ساتھ کنٹ ہو رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی سہیر ہے اس لئے بھارتی انتہ پارٹی سوال ہر ایک شد کے اوپر نیوز بنانا چاہتی راتے لوگ دل نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری کوئی قرصہ بھارتی انتہ پارٹیس کے ساتھ چل رہی ہے ہمارا سٹینڈ بلکل صاف تھا کہ ہم ان سامپردائی تاکتوں کے ساتھ کبھی بھی گڑ بندھن نہیں کریں گے پرنتو بھارتی انتا پارٹی اپنے کاریلے سے افواہوں کو ہوا دے رہا تھا اور بھارتی انتا پارٹی انتا پارٹی اندرنتر ہمارے ایک شب لگ دینے سے کہ کھیر کھاؤ گی کیا اس کو نظرنے کون کون سے مٹھائیاں یاد آنے لگ گئیں بھارتی انتا پارٹی کو بھارتی انتا پارٹی کو سمجھنا جانتا پڑے گا کہ اگر آپ جانتا کے لیے مٹھائی پروسیں گے تو آپ کو ان دلوں میں اس طریقے سے جھاکا تاکی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن تشلا جی ایک ستتی صاف ہوتی چلی آ رہے گی مانے جانت چودری جی جمینی اس طرح پر بھارتی انتا پارٹی کے خلاف سندھرش کر رہے ہیں ہم سمرستہ اب یہاں چلا کے گاؤں گاؤں جا رہے ہیں جانتا کے دکترد کو سمجھ رہے ہیں جانتا کے دکترد سے سرکار سے ہم لڑنے کا کام کر رہے ہیں کل آپ نے دیکھا ہوگا لیوپی ویدھان سبا میں ہمارے نو کے نو ویدھائیکوں نے ایک جوردار پردرشن کیا جوردار انہوں نے کہیں نہ کہیں راشتری لوگل کا پکش رکھا جانتا کا پکش رکھا مہنگائی کے مدے پہ بیروزگاری کے مدے پہ گنہ کسانوں کے مدے پہ بجلی کے بل کے مدے پہ چھٹا جانور کے مدے پہ جب ہم ایک طرف پوری طریقے سے کل ہی ہمارے ویدھائیک پردرشن کر رہے تھے تو اس کے بعد کوئی بھی اٹکلے لگانا مجھے لگتا ہے کہ یہ بیمانی ہو جاتا ہے مانی جائنٹی چودری جی سویم ایک بہت پریپک کے نیتا ہے اور ہماری تین دوارہ راج سبا کے اندر ایک پینی نظر رکھی جا رہی تھی کہ اس بل پہ ووٹنگ کا کیا اسٹیٹس ہے جب ہم نے یہ ڈیفرینس بڑا دیکھ لیا تھا ابھی جیسا میرے سہیوگی رتیش نے بھی کہا کہ بات ایک یا دو ووٹ کی نہیں تھی بات ایکتہ کی تھی جو گھٹ بندن کی ایکتہ ہے وہ دکھانے کی تھی آپ تو لوگوں کو موقع ملے گیا جیسا آپ کہہ رہے کہ تمام طرح کے سوال اٹھایا جارت یہ موقع خود دیا گیا آپ تو لوگوں کو موقع مل گیا نا بات ایک یا دو ووٹ کی نہیں تھی یہ بات سچ ہے میرے سہیوگی نے کہا کہ ایک اوٹ دو ووٹ سے سرکارے بدل جاتی ہیں لیکن بات یہاں پہ ایک دو ووٹ کی یا پھر ڈیفرینس کی نہیں تھی یہ ہر کسی کو پتا تھا پوری دیش کی جنتہ کو پتا تھا کہ ڈیفرینس کیا ہے لیکن بات یہاں پر گھٹ بندن کے ایکتہ کی تھی روہی جی دیکھیں ترشلہ جی مانی جہانتی چودری جی نے کل خود سپیکر سے ٹائم مانگا تھا اس بل کے ویروہد میں بولنے کے لیے ہم نے خود سپیکر کو ایک پرستاؤ رکھا تھا کہ مانی جہانتی چودری جی اس بل پر بولنا چاہتے ہیں اور ہم سدن کے باہر اس بل کے اوپر بول بھی رہی ہیں پرنچہ جب اگر کسی کی میڈیکل ایمرجنسی آ جاتی ہے تو اس سمیں بھی ہم نے پوری ذمہ داری نبھاتے ہوئے ہماری ٹیم نے پینی نظر رکھی راجی سبا کے انتر اور ہم نے یہ جب آشوست ہم ہو گئے کی ووٹنگ ڈیفرنس بہت بڑا ہے تب ہم نے مانی جہانتی چودری جی سے کہا کہ نہیں اب آپ کہیں نہ کہیں آپ ریلاکس ہوئے اور آپ وہ آنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے ہر چیز ایک ووٹ نہیں ہوتا میسیجنگ ہوتی ہے ہم جو اگلی بیٹھک ہونے جاری ہے بومبے میں اس بیٹھک کے اندر بھی مانی جہانتی چودری جی اپستیت رہیں گے تو انڈیا کے ہم ساتھ ہیں ہم انڈیا کے لیے سنکلپت ہیں ہم بھارتی انتہ پارٹی ایسی سامردائک طاقت سے جو کی ہر جگہ ہمزہ پھیلاری آپ دیکھئے مانی پور جل رہا ہے بھاچپا کی سرکار ہیں آپ دیکھئے ہریانہ جل رہا ہے یہ آنے والا وقت حالانکہ ابھی چنوی دوہزار چنویس کو چنوی بارس میں ہم نے پرویس تو نہیں کیا ہے لیکن یہ آنے والا وقت بتا دے گا اور تصویر بہت سکتے